کسی عقیدت مند کہا تھا جمالِ یار پر پردہ پڑا ہے غم نہیں اس کا جمالِ یار پر یہ اللہ والوں کے آستانے ہیں ان کی بارگاہوں سے ہمیں اور آپ کو فیض ملتا ہے آپ نے ان کی بارگاہوں میں حاضری دیئے اور جنہوں نے ان کے جلوے دیکھے ہیں ان کی کرامتیں دیکھی ہیں ان کی بارگاہ کا فیض دیکھا ہے ان کی بارگاہ کی نورانیت دیکھی ہے ان کی بارگاہ کا قرب جنہیں نصیب ہوا ہے وہ جانتے ہیں کسی محبت کرنے والے نے اشارہ کیا تھا جمالِ یار پر پردہ پڑا ہے غم نہیں اس کا خیالِ یار آنے پر نظارہ ہو ہی جاتا ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں وہ جنگل ہو یا سہرہ ہو اجالہ ہو ہی جاتا ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں وہ جنگل ہو یا سہرہ ہو اجالہ ہو ہی جاتا ہے کربلا شریف کی مبارک سرزمین جب میرے آقا حسین شریف لے گئے تھے اور جب واقعی کربلا ہوا وہاں مطلب دور دور تک کسی کے رہنے کا کوئی نام و نشان باقی نہیں تھا ایسی غموں کی سرزمین تھی مگر سبحان اللہ آقا حسین کے قدم پڑے آج پوری دنیا کے ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہے اے اللہ مرنے سے پہلے مجھے امام حسین کی بارگاہ میں آزری کی سعادت مل جائے جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں وہ جنگل ہو یا سہرہ ہو اجالہ ہو ہی جاتا ہے اور ان اللہ والوں کی آپ شان دیکھئے اللہ والوں کی آپ شان دیکھئے اللہ والوں کی شان یہ ہے وہ ایسی ایسی جگہوں پر نظر آئیں گے آپ کو کہ جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں کچھے گا کہ انسان بنا جا سکتا پہاڑوں کے اوپر اللہ والوں کے مزار جنگل میں اللہ والوں کے مزار اور ایسے ایسے جنگل میں اللہ والوں کے مزار ہیں کہ جو جنگل مشہور ہیں شیروں کے حوالے سے چیتوں کے حوالے سے کہ یہاں پھاڑ نیوالے شیر موجود ہیں یہاں پھاڑ کر گوشت کھا جانے والے شیر موجود ہیں بہت ہی درندہ صفت کے اس لیے وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں بورڈ آج کی تاریخ میں سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں خبردار یہاں آنا نہیں یہاں رکنا نہیں یہاں سے گزر کے نہیں جانا ورنہ شیر نے حملہ کر دیا تو جان بچانا مشکل ہو جائے گا ہم تو بچکی جا رہے تھے وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے ایک اللہ والے کا آستانہ نظر آ گیا ہماری عقل حیران ہو گئی ہمیں شیر کھا جائے گا اور یہاں اللہ والا ایک زمانے سے آرام فرما رہا ایک زمانے سے ایک اللہ والا یہاں آرام فرما رہا ہے ہمارے لئے اعلان کیا جا رہا ہے ہمارے لئے نشان لگائے جا رہے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارے لئے بازابتہ پھلس کے بندے کھڑے کیے گئے ہیں یہاں کسی کو گاڑی سے اترنے نہیں دینا یہاں کسی کو رکنے نہیں دینا یہاں کسی کو آنے نہیں دینا جان کا خطرہ ہے مگر سبحان اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آستانیں بنے ہوئے ہیں مسجدیں بنی ہوئی ہیں نمازی نماز ادا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے جا رہے ہیں عرص کی محفل بھی ہو رہی ہے محفل سما بھی ہو رہی ہے قرآن خانی بھی ہو رہی ہے قل کی محفل بھی ہو رہی ہے اللہ اکبر جب اس اللہ والے کی تاریخ کو پتا کیا گیا کہ یہ کون اللہ والے ہیں اور یہ مزار کب کا ہے کس زمانے کا ہے لوگوں نے بتایا تقریباً دو سو تین سو سال کا زمانہ گزر گیا اس سے پہلے یہ اللہ والے اسی جنگل میں رہتے تھے کھانا یہیں کھاتے تھے پانی یہیں پیتے تھے سوتے یہیں تھے جاکتے یہیں تھے ساری کام یہیں کرتے تھے اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ماننے والوں نے بریدوں نے ان کا مزار بھی یہیں بنایا ہے ہم حیران ہوگے یہاں تو ایک زمانے سے فیمس ہے اس جنگل میں شیر رہتے ہیں پھر یہ اللہ والے یہاں کیسے رہتے تھے ان کے پاس تو رہنے کے لیے کوئی سازو سامان نہیں تھا کوئی پکا وکان نہیں تھا کوئی ائر کنڈیشن روم بھی نہیں تھا کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں تھا پھر کیا بات ہے اتنی سکون کی زندگی گزارتے رہے شیر ان کے پاس نہیں آیا شیر نے ان کو پھاڑ کر نہیں کھایا شیر نے ان کی شان میں گستاخی نہیں کی آخر کیا بات ہے یہ دنیا میں رہے تو اسی جنگل میں دنیا سے گئے تو اسی جنگل میں قیامت تک ان کا آستانہ یہیں آباد رہے گا اور جو ان کی بارگاہ میں نیت کر کے آتا ہے شیر اسے اس جنگل میں نظری نہیں آتا ہے جو ان کے آستانے کی نیت کر کے آتا ہے جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت سے آتا ہے شیر اسے نظری نہیں آتا ہے آخر ایسی کیا بات ہے تو کسی کہنے والے نے کہا تھا تم کسی دنیا دار کے آستاپنے پہ نہیں ہو تم اس کے آستانے پہ ہو کہ جن کے خوف نہ کرنے کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے جن کی حقانیت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے الا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں زمانہ ان سے ڈرتا ہے وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں وہ غمزدہ نہیں ہوتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقت ہے ان کے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے حضور کے ایک غلام جب جنگل سے گزرتے جا رہے تھے جنگل بیابان تھا راستے میں کوئی مددگار نہیں تھا کوئی ایرو مددگار نہیں تھا جنگل بیابان تھا گزرتے جا رہے تھے زمانہ کہہ رہا تھا جاؤ گے جان بچانا مشکل ہے نکلتے جا رہے تھے سامنے سے شیر نے دہار لگا دی سامنے آکے کھڑا ہو گیا بگر سبحان اللہ وہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہماری طرح کمزور لوگ نہیں تھے جب رسول اللہ کی ناموز کی بات آئے تو اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں جب رسول کی عزت کی بات آئے تو اپنے جوانوں کو گھر میں بند کر دیں جب میرے نبی کی عظمت پہ پہرہ دینے کی نوبت آئے تو قوم مسلم کی ماں کہتی ہیں نہیں نہیں تمہارا نام پولیس دیشٹیشن میں لکھ دیا جائے گا گھر کے دروازے بند کر لو کیا تمہارے علاوہ مانڈل کی سرزبین پر کوئی اور نہیں ہے حضور کی عزت پہ پہرہ دینے والا یہ آج کے مسلمان ہیں دیکھو مدینہ کے غلاموں کو دیکھو مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھو نام محمد کا نعرہ لگانے والوں کو شان یہ ہے جنگل سے گزرتے جا رہے ہیں سامنے شیر نظر آیا ہے اللہ اکبر شیر نے آکے جیسے ہی دہار لگائی ہے مصطفیٰ کے غلام درتے نہیں ہیں دبتے نہیں ہیں چھوکتے نہیں ہیں چھپتے نہیں ہیں حال یہ ہے شیر نے جب دہار لگائی ہے تو محمد عربی کے غلام نے پکار کے کہا تھا شیر دہارنے سے پہلے درانے سے پہلے یہ سوچ لینا میں کسی دنیا دار کا نہیں مدینہ کے تاجدار کا غلام ہو احمد مختار کا غلام ہو محمد کا غلام ہو اور اس محبوب کی شان یہ ہے زمین ملی نہیں ہوتے زمین ملہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملہ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سلط نعرہ تکبیر حضور کے غلاموں کی شان ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈبتے ہیں اور جب انہوں نے شیر کے سامنے یہ جملہ کہا حدیث بتاتی ہے کہ شیر نے ان کے قدموں پہ سر جھکا دیا شیر نے ان کے قدموں پہ سر جھکا دیا اور جھکانے کے بعد وہ شیر اپنا راستہ خود لے کے چل گیا کون ہے یہ حضور کے غلام حالات سے اگر آپ کے دل میں ڈر ہے اور خوف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری غلامی میں کمی ہیں اگر تم حالات سے ڈر رہے ہو تو تم سچے عاشق رسول نہیں اگر حالات سے تم ڈرتے ہو تو تمہارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے اگر تم دنیا کے سامنے اپنی نظریں جھکا کے گزر جاتے ہو کان دبا کے تو تمہاری محبت تمہارے اس شنک میں کمی ہے ورنہ عشق والے کبھی ایسے نہیں ہوتے ہیں عشق والوں کی شان دیکھنی ہے تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ جل رہی ہے آگ میں جا رہے ہیں جبریل کہہ رہے ہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو عشق آواز دے رہا ہے نہیں نہیں حاجت کسی اور سے کیسی میں جس خدا کی محبت میں جا رہا ہوں وہ میرے حال کو سب سے پہتر جانتا ہے بے خطرکوت پڑا آتش نمروت میں عشق یہ دنیا کا مزاج ہے جہاں عشق پایا جائے گا وہاں ڈر نہیں ہوگا جہاں عشق پایا جائے گا وہاں خوف نہیں ہوگا جہاں عشق پایا جائے گا وہاں کسی کے سامنے دبنا نہیں ہوگا جہاں عشق پایا جائے گا وہاں جھکنا نہیں ہوگا جہاں عشق رسول پایا جائے گا وہاں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا نہیں ہوگا جہاں عشق پایا جائے گا وہاں رشوت لینے کا مزاج نہیں ہوگا جہاں عشق پایا جائے گا وہاں قوم کی دلالی کرنے والے نہیں ہوں گے جہاں عشق پایا جائے گا قوم کا سودہ کرنے والے نہیں ہوں گے جہاں عشق پایا جائے گا قوم کے نام پر مرنے مٹھنے کا مزاج اس قوم میں پیدا ہوگا جہاں عشق پایا جائے گا لیکن جہاں عشق رسول نہ ہوگا وہ قومیں ڈرتی نظر آئیں گی وہ قومیں ڈپی نظر آئیں گی گی اس لیے کہ ہمیں بہادری کا مزاج کہاں سے ملا ہے بہادری کا مزاج اگر ملا ہے تو حضور کی قدموں سے ملا ہے ابو بکر صدیق کی قدموں سے ملا ہے فاروق اعظم کی قدموں سے ملا ہے عثمان غنی کے قدموں سے ملا ہے اور شیرِ خدا شیرِ خدا فاتحِ خیبر اب محفلیں ان کی ہونے والی ہیں اور جب ان کا نام آتا ہے سبحان اللہ کیا کہنے شاہِ مردان شیرِ یزدان قوتِ پروردگار لا فتح اللہ علی لا صیفہ اللہ ظلفقار یہ علی کی طرح کوئی بہادر نہیں تلوارِ ظلفقارِ حیدری کی طرح کوئی تلوار نہیں ہمیں حمد علی کی بارگاہ سے ملی ہے ہمیں جرد علی کی بارگاہ سے ملی ہے ہمیں بہادری علی کی بارگاہ سے ملی ہے شجاعت علی کی بارگاہ سے ملی ہے فیض ان کی بارگاہ سے ملا ہے کرم ان کی بارگاہ سے ملا ہے جو علی کا ماننے ماننے والا ہوگا وہ باطل طاقتوں کے سامنے ڈرے گا نہیں جو علی کا ماننے والا ہوگا جب مرحب کے مقابلے میں مولائے کائنات آئے تھے اور وہ اپنے گھر سے سازو سامان لے کے چھونتا ہوا آیا تھا اور اپنی شان بیان کر رہا تھا میں یہ ہوں میرے پاس آلی شان کھوڑا ہے میرے پاس فلا علاقے کی تلوار ہے میرے جسم پر اچھا لوہے کا لباس ہے میرے سر پر آلی شان ٹوپی ہے اگر دشمن میرے اوپر وار کریں گے تو میرے جسم پر حملہ نہیں ہو ہوگا کوئی حملہ اثر انداز نہیں ہوگا سبحان اللہ وہ دنیا کے سازو سامان پہ اترا رہا تھا مگر ایسے عالم میں جب مولائے کائنات نے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا شروع کی ہے تو فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا اور حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر پپر جو ڈرتا نہیں ہے جو دبتا نہیں ہے جو چھوکتا نہیں ہے جو خوف نہیں کھاتا ہے دنیا کی تمام تر سپر پاور طاقتوں کے سامنے میدان میں آکے کہتا ہے اے دنیا والو یاد رکھنا ہم کسی اور کے نئی محمد عربی کے غلام ہیں مصطفی جانر رحمت کے غلام ہیں اللہ کے محبوب کے غلام ہیں اس نبی نے ہمیں بدر کے میدان میں کھڑے کر کے کہا تھا حالانکہ حضور کی شان یہ ہے پریلی کی تاجدار سے پوچھو تو فرماتے ہیں سبحان اللہ اور کوئی خیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود وہ پریلی کے تاجدار قیامت تک کہ آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ عقیدہ دے کے جا رہی ہے جو ہو گیا میرا نبی وہ بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے میرا نبی وہ بھی جانتا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میرے نبی وہ بھی جانتے ہیں عقیدہ دیکھ جا رہی ہے پرے لی کے تاجدار وہ پیغمبر جو ہو گیا جانتے ہیں جو ہونے والا ہے جانتے ہیں ایسے عالم میں بھی جب کلمہ پڑھنے والے بدر کی سرزمین پر تین سو تیرہ تھے کیا میرے نبی کو ابو بکر کی فکر نہیں تھی کیا میرے نبی کو ان کی بیوی اور بچوں کی پرواہ نہیں تھی کیا ان نہتے مسلمانوں کی یتیم اور بیوہ ہو جانے والی عورتوں کا خیال نہیں تھا سب کا خیال تھا لیکن پھر بھی میرے نبی تین سو تیرہ نہتے مسلمانوں کو لے جا کر بدر کے میدان میں کھڑا کرتے ہیں اور میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں ڈرنا نہیں دبنا نہیں چھکنا نہیں خوف نکھانا شرمندہ نہیں ہونا تمہاری طاقت جو ہے نیسے اور بھالے سے نہیں ہے تیر اور تلوار سے نہیں ہے وہ دنیا کی اور طاقتیں ہیں جو تیر اور تلوار پر اتراتی ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں ہماری طاقت اللہ کی رحمت پر ہے ہماری طاقت اللہ کی فضل پر ہے ہماری طاقت اللہ کی انعیت پر ہے تین سو تیرہ کو لے جا کے میرے نبی نے بدر کے میدان میں کھڑا کر دیا ہزار کا لشکت مسلمانوں کے سامنے ہے مگر کوئی مسلمان ڈرہ نہیں کوئی مسلمان چھکا نہیں کسی مسلمان نے قدم پیچھے نہ ہٹائے کوئی مسلمان تھا کے نہیں گیا کسی مسلمان نے اپنے دروازے بن نہ کیے اللہ اکبر وہاں تو عورتیں بھی ہیں وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں اے میرے شوہرے نامدار جا تو رہے ہیں مگر اے میرے بیٹے تو جا تو رہا ہے مگر یاد رکھنا تیری سہادت کے بعد تیرے سینے کو کھول کے دیکھوں گی خبردار خبردار تلوار کا ایک بار بھی تریپیٹ پر نہ ہو مردوں کی طرح سارے وال سینے پہ لینا تاکہ دنیا کا پتہ چل جائے محمد کے غلام کسٹ نہیں بلکہ بہتر ہوتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری تین سو تیرہ کلمہ پڑھنے والے بدبگی سرزمین پر ہیں کیا میرے نبی نہیں جانتے تھے تعداد کم ہیں اگر یہ مارے گئے تو ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گے اگر یہ مارے گئے تو ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے کیا میرے نبی نہیں جانتی تھی مگر میرے نبی نے پہلے دنسے قوم مسلم کو بہادری کا سبق پڑھا پہلے دن سے میرے نبی نے ہمت جرد کا سبق پڑھایا پہلے دن سے میرے نبی نے پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام دیا تمہیں نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے نہ دبنا ہے تم اللہ کا نام لے کے میدان میں نکل جاؤ کہ کامیابی تمہارے قطبوں کو چونتی ہوئی نظر آئے گی بات سمجھا رہے ہیں ہماری تاریخ اس لئے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے کہاں سے کیا کر سکتا ہے ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں ہمارا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور ہوتا ہے چاہے کتاب کے ذریعے چاہے شوشل میڈیا کے ذریعے چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے چاہے یوٹیوب کے ذریعے چاہے گوگل کے ذریعے کوئی نہ کوئی ہمارے فیلڈ کا بندہ ہمارا آئیڈیل ضرور ہوتا ہے یہ فطرت ہے انسان کی یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہر انسان اپنی فیلڈ کے لیے کسی نہ کسی کوئی آئیڈیل ضرور بناتا ہے بزنس میں آپ کے آئیڈیل ہیں کاروبار میں لوگ آئیڈیل ہیں دنیا بھر کے کاموں میں لوگ آئیڈیل ہیں کاش کہ تم نے اس زمانے میں عزت کی زندگی بزارنے کے لیے حضور کے کسی غلام کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو آج سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے جیتے نظر آتا کاش کہ تمہارے آئیڈیل صلاح الدین ایوبی ہوتے تو فلسطین کی سرزمین پر آج ہی ہنگامہ نہیں ہو کاش کہ تمہارے آئیڈیل محمد بن قاسم ہوتے تو پھر سے سندگی سرزمین پر سترہ سال کا جوان محمد بن قاسم کی شکل میں جاکہ اسلام کا جھنڈا لہلا دے کاش کہ تمہارے آئیڈیل حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوتے تو آج یہ زنا کا طور دنیا میں عام نہیں ہوتا کاش کہ تمہارے آئیڈیل محمد بن قاسم اور تاریخ ابن زیاد ہوتے تو آج اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہلا کاش کہ تمہارے آئیڈیل حضرت عمر فاروق اعظم ہوتے وہ فاروق اعظم جن کا حال یہ ہے نام سن لیتے ہیں ایران والے تو کانپنے لگ جاتے ہیں نام سن لیتے ہیں اسرائیل والے تو کانپنے لگ جاتے ہیں نام سن لیتی ہیں سفر پابر طاقتیں اللہ اکبر تو کانپنے لگ جاتی ہیں خیسر و کسرہ نام سنتے تھے فاروق اعظم کا کانپنے لگ جاتے تھے حضور فاروق اعظم کے زمانے کا حال یہ ہے کہ جب ایک شہر فتح ہوا ایک ملک فتح ہوا بادشاہ کو گرفتار کر کے لائیا گیا وہاں کے لوگوں نے کہا یہ بتاؤ یہ مسلمان نحت مسلمان بوریا نشین پھٹا پرانا لباس پہننے والے ایسی کون سین کے پاس داقت ہے کہ یہ جس شہر میں جاتے ہیں خالی قدم واپس نہیں آتے فتح کا جھنڈا لہرہ کی آتے ہیں بتاؤ تو کون سی طاقت ہے ہم تمہارے امیر سے ملنا چاہتے ہیں تمہارے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں رسول اللہ کے جانشین سے ملنا چاہتے ہیں پیغمبر اعظم کے خلیفہ سے ملنا چاہتے ہیں مدینہ کی سرزمین پر آ گئی اور وہ ملنا چاہتے تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے مسلمان اب فاروق اعظم کو تلاش کر رہی ہیں جملے پر غور کیجئے گا مسلمان فاروق اعظم کو تلاش کر رہی ہیں فاروق اعظم کدھر ہیں جانشین مصطفیٰ کدھر ہیں اللہ اکبر مسلمانوں کا امیر جس کی بائیس لاکھ مربمبیل پر حکومت ہے وہ ایسا مصطفیٰ کا جانشین آخر ہے کہاں لوگ حیران و پریشان ہو گئی کہنے لگے ہمارے یہاں جہاں امیر ہوتا ہے جہاں لیڈر ہوتا ہے جہاں بادشاہ ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھنے کا محل ہوتا ہے اس کے لیے کرسی ہوتی ہے وہاں پر تک تو تاج لگتا ہے وزیر اور خلیفہ بیٹھتے ہیں وہی فیصلے ہوتے ہیں وہی سے سارا نظام چلتا ہے یہ بھلا کیا بات ہوئی تمہارے یہاں کوئی بیٹھنے کا محل نہیں ہے کوئی کرسی نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے کوئی وزیر نہیں ہے کوئی خلیفہ نہیں ہے سبحان اللہ مسلمانوں نے کہا ہمارے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان یہ ہے وہ جہاں پیٹھ جاتے ہیں حکومتیں وہیں سے چلتی ہیں وہ جہاں پیٹھ جاتے ہیں فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں وہ جہاں پیٹھ جاتے ہیں نظام وہیں سے چلتا ہے وہ جہاں پیٹھ جاتے ہیں حکومتیں وہیں سے چلتی ہیں تم نے دیکھا نہیں دیکھو فاروق اعظم کو گھر کی بٹی کے باہر اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹے ہیں شان کے ہیں اشارہ کر رہے ہیں تو کبھی یمن پہ اسلام کا جھنڈا کبھی بلغاریہ پہ اسلام کا جھنڈا کبھی قسط الدنیا پہ اسلام کا جھنڈا مسلمان تو زمانے میں اعلان کر رہے تھے اسلام سے کہہ رہے تھے مایوس نہ ہو اے دینِ ملتِ بیضا زندہیں تو سیچیں گے تجھے خون جگر سے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مایوس نہ ہو اے دینِ ملتِ بیضا زندہیں تو سیچیں گے تجھے خون جگر سے یہ مزاستہ کلمہ پڑھنے والوں کا یہ انداز تھا کلمہ پڑھنے والوں کا یہ پریکٹیکل لائف تھی کلمہ پڑھنے والوں کی انہوں نے اپنا تن مندھن سب قربان کیا حضور کی کتنے لوگ ایسے بھی ہیں تاریخ میں کتنے لوگ ایسے بھی ہیں تاریخ میں جو جنگ میں تھے عشق دیکھو کیا ہو جنگ میں تھے تیر لگ گئی ہے تلوار لگ گئی ہے گردن کٹ گئی ہے چند سانسیں باپی ہیں ایسے لگے میں کسی نے دیکھ لیا پوچھ لیا آخری خواہش ہو تو بتاؤ ہم آخری خواہش زمین کے بٹوارے کی اور بی بی اور بچوں کی بات بتاتے مگر اس دنیا سے جانے والے حضور کے عاشق نے کہا چند سانسیں چل گئی ہیں میرے جسم کو کھسیٹ کر لے جاؤ اور حضور جہاں تشریف فرما ہوں میرے ان لبوں کو میرے سر کو حضور کے قدموں پر رکھ دو میرے لبوں کو حضور کے قدموں سے لگا دو مرنا تو ہے یہ تو مقدر ہے لیکن جو جان حضور کے قدموں میں جائے اس جان سے زیادہ قیمتی جان پوچھتی ہے پریلے کی تاجدار نے یہی تو کہا تھا دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے میرے امام نے یہی تو کہا دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ سامنے ہو اور دوسری طرف موت کا فرشتہ آ جائے قدموں میں تیرے سر رکھ کے کہہ دو اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ میری زندگی کی آخری کوہش تھی مرنا تو ہے لیکن تیرے قدموں میں دم نکلے میں مر جاؤں مدینے میں یہی حضرت مولانا علیاس قادری صاحب نے کتنا خوبصورت پیغام پوری امت کے لئے دیا تھا حضرت مولانا علیاس قادری صاحب قبلہ فرماتے ہیں بولا لو اب مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں کہ ہم روتے ہوئے آئیں تیرے در پر مدینے میں مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو میرا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو میرا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ اس لئے اتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں وہاں آقا میرے دل پر مدینے میں اللہ ہو اکبر کتنی محبت کی انداز میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مرنا تو ہی مگر آپ قدموں میں جان چلی جائے وہ جان جانی نہیں ہے بلکہ وہ تو بقا کی زمانت ہے جو تیرے قدموں میں جان دے گا وہ زندہ ہو جائے گا جو تیرے قدموں میں جان دے گا وہ قیامت تک باقی رہے گا ارے دیکھو دنیا میں پڑے پڑے مالدار آئے ہیں حسور مائے ہیں فیرون اسی دنیا میں قارون اسی دنیا میں نمرود اسی دنیا میں شداد اسی دنیا میں حامان اسی دنیا میں جن کے خزانوں کی مثالیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں لیکن ہے کوئی جلسہ پورے ہندوستان کی سرزمین پر کہ جس میں بازابتہ فیرون کا ذکر کیا جاتا ہو جس طرح جشن غریب نواز ہے ہے کوئی جشن فیرون کوئی جشن فیرون نہیں ہے کوئی جشن قارون نہیں ہے کوئی جشن حامان نہیں ہے کوئی جشن شداد نہیں ہے کوئی جشن قارون نہیں ہے کہیں ان ظالموں کا کوئی جشن نہیں ہے مگر جنہوں نے اپنی کردن کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا دیکھ لو ابو بکر کا پورا مہینہ ہے وہ ابو بکر پوری دنیا کے ممبروں پر شروع سے لے کر آج تک اعلان کیا جاتا ہے جمعہ کے دن جب خدیب ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق امیر المومنین ابی بکرن صدیق وہ ابو بکر ہے جن کا نام ممبر پہ لیا جاتا ہے دیکھو دیکھو یہ محمد کے غلاموں کی شان ہے وہ عمر فاروق اعظم جنہوں نے پوری زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دی ہے نام ممبر پہ لیا جاتا ہے عثمان غنی جنہوں نے ساری دولت حضور کے قدموں پہ ڈالی ہے نام ممبر پہ لیا جاتا ہے مولا کائنات جن کی شہزادوں کے احسان ہیں پوری امت پر ان کا نام ممبر پہ لیا جاتا ہے ہے کوئی اتنی عظمت والا ہے کوئی اتنی شان والا علی کا نام ممبر پہ کیوں نہ لیا جائے چونکہ علی کے شہزادوں نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے ان کے شہزادوں کا نام نہ لیا جائے تو کیوں نہ لیا جائے ہم تو بڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے علی کے لان کو کعبہ سلام کہتا ہے منار و گمبند خضرہ سلام کہتے ہیں تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں تمہیں حرم کے منارے سلام کہتے ہیں سم مر گئے یزیدی نشاؤن کا مٹ گیا زندہ ہے مگر اب بھی تریشتان یا حسین تم پر میں لاکھ چاند سے قربان یا حسین مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے حدری حضور کے غلاموں شان ہیں لیکن غلام ایمانداری سے ہونا چاہیے ایمانداری سے غلام ہونا چاہیے اور جہاں غلامی میں کمی ہو تو صرف وہی رہتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے آج ہماری قوم ہے یہ نہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہم کسی کو برا نہیں کہیں ہم کسی کے لئے نہیں کہیں نہیں ساں بندہ ناراض ہو جائے ارے صاحب ہم کیسے بولیں گے بندہ ناراض ہو جائے ارے نی صاحب ہم تو نہیں کہتے برا مان جائے گا ارے نی صاحب ہمارا تو نام آ جائے گا ارے نی صاحب کون جھگڑا کرے گا نام آ گیا کون تاریخ بجائے گا ہم نے کچھ بول دیا ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا مزاد دیا دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا یا تو موم بن جا یا پتھر بن جا لیکن یہ منافقہ نہ چال نہ اللہ کو پسند دے نہ اللہ والوں کو پسند دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا اگر تم لبے کیا رسول اللہ کا نارا لگاتے ہو ہو تو تمہارے خون کے اندر گرمی ہونا چاہیے تمہارے جسم کے اندر گرمی ہونی چاہیے اور اگر تمہارے جسم میں گرمی نہیں ہے در ہے خوف ہے شرمندگی ہے ندامت ہے تو خدا کے لیے مت کہیے کہ ہم نام محمد جان دینے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں سب کچھ گبارہ ہے مگر یہ دھوکہ گبارہ نہیں یہ دھوکہ گبارہ نہیں ہے حضور کے غلام ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں غلاموں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے غلاموں کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں غلام سمندروں سے بھی گزرتے ہیں غلام دریاؤں میں چھلانگ بھی لگاتے ہیں غلام ساحل سمندر پر کشتی بھی جلاتے ہیں غلام جامع شہادت پر نوش کرتے ہیں آپ نے دیکھا غالباً یہ انگلینڈ کی بات ہے انگلینڈ کی بات ہے اور میں جن کا ذکر کرنے لگا ہوں یوٹیوب پر جا کے تلاش کیجئے وہ آپ کو مل بھی جائیں گے ایک عالم دین ہے اہل سنت و جمات کے اور اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت و جمات ہی میں ایسے عالم ہیں جن کی ممبر رسول پر مثال دی جائے ایک عالم دین ہے اب ہوا یہ کہ وہاں غیروں سے شیعوں سے عیسائیوں سے غیروں سے مناظرہ ہو رہا تھا اسلام کی حقانیت پر اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں اور انہوں نے اپنی دلیلیں دی انہوں نے اپنی دلیلیں دیتے رہے نام ہے اس سنی عالم دین کا شیخ اسرار رشید جا کے دیکھئے گا وہ دونوں اپنی دلیلیں دیتے رہے جب کسی طرح فاظ ثابت نہ ہوئی مناظرین میں وہیں پر بازابتہ ایک زہر کی بوتل بھی رکھی گئی پہلے ہی سے اور زہر کی بوتل جب لاشت میں مناظرہ کسی طرح فائنل نہیں ہو رہا تھا اور بات اس نوبت پر پہنچ گئی کہ اگر تمہارا مذہب اسلام سچا ہے تو کیا تم زہر پی کے دکھا سکتے ہو مطلب بات صرف اتنی وہ کہہ رہے تھے کیا پی کے دکھا سکتے ہو اتنا وہ کہہ رہے تھے اس سے پہلے وہ عالم دین اٹھا شیشی کھول کر پورا سہر اس نے بازابتہ شربت کی طرح پی لیا ہے اور یہ آج کی بات نہیں کئی سانوں کی بات ہے یوٹیوب پر موجود ہے جا کے دیکھئے گا مگر سبحان اللہ اللہ کی شان کے ہے پھر بھی یورپ کی سرزمین پر وہ مسرک اعلیٰ حضرت کی آج تک زندہ ہے شما روشن کر رہا ہے وہ پوری دنیا کو کہہ رہا ہے اے دنیا والو یاد رکھنا میرے نبی کی عظمت پر پھوکنا نہیں ان کی شان کے ہے ہم تو سوچ رہے ہیں نبی کو کیا کہیں کیا کہیں وہ کہیں جو برہلی کے تاجدار نے کہا سرور کہوں کے مالے کو مالا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منفر کی تابش ہے اے جانے جامے جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصفِ آئے بے تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے غلام ایسے ہوتے ہیں حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں سامنے زہر ہے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنا نہیں پڑا کہ زہر جیسے ہی میرے گلے میں جائے گا میری آنٹیں کٹ جائیں گے میرے دل کی ٹکڑے ہو جائیں گے میرے پھیپڑے خراب ہو جائیں گے میری کٹنی خراب ہو جائیں گے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہیں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے اتنا کہہ دے کہ تُو ہمارا ہے ڈاکٹر اقبال سے پوچھو عشق میں یار کیا ہے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو قلم تیرے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے محمد کی محبت دین حق کی شرطِ افل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور اگر وہی پاکستان کے علامہ خادم حزائد سے پوچھ لو تو کیا کہنے سبحان اللہ خادم حزائد سے پوچھ لو کیا کہنے انہوں نے تو پوری زندگی یہی کہا انہیں جانا انہیں مانا اور مجھے خیال آتا ہے وہ ایک زمانے تک تو یہ نعرہ لگاتے رہے انہیں جانا انہیں مانا اور جب عشق کا پیمانہ لبریز ہوا جب ان کا یہ انہیں جانا انہیں مانا یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس جملے کو قبول کر لیا گیا تو ان کا ذرا غور سے کبھی سنیے گا ان کے اس جملے میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی پہلے انہیں کہتے تھے پھر انہیں کہنے لگے یاد رکھیں یہ اردو کا اشارہ ہے انہیں دور کے لیے کہا جاتا ہے انہیں قریب کے لیے کہا جاتا ہے جو نکاح کے سامنے ہو جس کے جلبے نکاح کے سامنے ہو جس کا فیض نکاح کے سامنے ہو جس کا چہرہ جمال جہارہ نکاح کے سامنے ہو پہلے ایک زمانے تک کہتے رہے انہیں جانا جو مدینے میں ہیں انہیں جانا جو گمبت خزرہ میں ہیں انہیں جانا جو گمبت خزرہ کے مقین ہیں انہیں جانا جو پورے عالم پہ نظر کرم بنائے ہیں انہیں جانا جو حضرت حسلین کے نانا ہیں انہیں جانا جن کے صدقے میں کائنات ہیں انہیں جانا جن کے صدقے میں چاند و سورج ہیں انہیں جانا جن کے صدقے میں کائنات کا نظام ہے لیکن جب یار کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آیا جب یار کا جہرہ نگاہوں کے سامنے آیا تو جملہ بدل لیا پھر کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان